اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں قرارہ بھنڈی کی ریسپی جیسے بنانے کے لیے میں نے لیے ہاف کیجی بھنڈی ایک کیری آپ چاہے تو اسے سکب بھی کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے تین درمینے سائز کے پیاس تین ٹیماتر نو سے دس ہری مرچیں یا حضبی ضرورت مرچیں لے سکتے ہیں اور ہاف لائمن اور ساتھ ہی میں نے لی ہے ایک کپ آئل اور مسالوں کی کونٹیٹی کچھ ہیوں ہیں ون ٹیبل اسپون کوٹی ہوئی لائل مرچ ون ٹی اسپون نمک آپ حضبی ضائع کا نمک استعمال کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل اسپون کوٹا ہوا زیرہ سب سے پہلے ایک برطن میں آئل شامل کریں گے آئل کو ہلکا سا گرم کر کے پھر ہم اس میں بھنڈی شامل کریں گے بھنڈی شامل کرنے کے بعد اسے تین سے چار میرے تک اچھے سے فرائے کریں گے جب بھنڈی فرائے ہو جائے تو اسے ایک برطن میں الگ سے نکال کر رکھ دیں گے پھر اسی آئل میں سلائس کی ہوئی پیاس شامل کریں گے اور اسے گولن براؤن ہونے تک پکنے دیں گے کچھ منٹ بعد جب پیاس گولن براؤن ہو جائیں تب ہم اس میں ہری مرچے شامل کریں گے ہری مرچوں کو ہم نے درمیان سے کٹ کیا ہے ہری مرچے شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سلائس کی ہوئے کیری شامل کریں گے کیری کو بھی ہم اس میں اچھی طریقے سے مکس کریں گے کیری کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سلائس کی ہوئے ٹاماٹر شامل کریں گے تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے چھار سے پانچ منٹ تک پکنے دیں گے کچھ منٹ بعد جب ہی اچھے سے پک جائیں اور کیری اور ٹاماٹر تھوڑے سے نارم ہو جائیں تب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے مسالو کو شامل کرنے کے بعد ہم اس اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مسالو کا فلیور کیری اور ٹاماٹروں میں شامل ہو جائے ساتھ ہی ہم اس میں فرائی کی ہوئی بھنڈی شامل کریں گے بھنڈی شامل کرنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ تک اچھے سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ تک بھنڈی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب مسالو کا فلیور اس میں شامل ہو جائے تب ہم اس میں ہاف لیمن سکویز کر کے شامل کریں گے لیمن شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے لٹسے کور کر کے فلیم آف کر کے رکھ دیں گے تیار ہے مزیدار سی مسالے دار کھراری بھنڈی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل میں نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ